اسلام علیکم ناظرین پی ایس ایل اکھارا میں عمر فاروق آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ایس ایل کا آغاز ہو چکا ہے اور بھکر نیٹورک کا یہ خصوصی پروگرام پی ایس ایل اکھارا بھی اپنے عروج کی جانب گامزن ہے آج کے شو میں بھی میرے ساتھ خصوصی طور پر موجود ہیں آدم خان پلیز ویلکم اسلام علیکم آدم خان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں اچھا ہوں تینکیو بھر آدم خان آج ہم جس میچ کے لئے کٹے ہوئے ہیں وہ پشاور ظلمی اور کراجی کنگز کے مابین کھیلا جائے گا کیا کہتے ہیں دونوں ٹیمیں بڑی خاص ان کے جو فین کا لگاؤ ہے ان سے جڑے ہوئے ہیں فین کراجی کنگز کے فین پورے پاکستان میں پھیل ہوئے ہیں بدقسمتی سے اب تک کوئی بھی ٹائٹل اپنے نام نہیں کر سکے جبکہ پشاور ظلمی اپنے نام ایک ٹائٹل پی ایس ایل ایک پی ایس ایل وہ جیت چکے ہیں کتنا پریشر ہے دونوں ٹیمز پر تینکیو جی بلکل بہت بڑا میچ ہے اور بڑا ایکسائٹنگ میچ ہے اور لوگ جو ہے کافی دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ظلمی کے سپورٹرز یاد ہیں کراچی کنگ کے بھی کام نہیں ہے تو کراچی کنگ کی بڑی بیلنس ٹیم ہے اگر کیپٹنسی کے پھر بات کریں تو ڈینل سمی تو چیمپین کیپٹن ہے پی ایس ایل کے آپ کو معلوم ہے سیمی کو تو ہم نیشنیلیٹی بھی دینے جا رہے ہیں ہم اتنا پیار کرتے ہیں کیونکہ سیمی نے ہم سے پیار کیا پاکستانیوں سے پیار کیا ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی پیار کرنے والی قوم ہیں تو جب ڈینل سمی کو دیکھتے ہیں تو دھل کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کا ٹائٹل ڈینل سمی کے نام کر دے مگر کیا کریں کرکٹ ہے نا باقیوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جی اور ڈینل سمی کے بھی خود بھی اپنی انٹریوز میں کہنا ہے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے اور یہ ہمارے لئے یہ بڑی خوشائند بات ہے کیونکہ جب ایسے ٹائم میں جب پاکستان میں پلئیر نہیں آ رہے تھے اس ٹائم میں پلئیر آئے ہیں ڈیس ہمیں آگے ہیں تو پاکستان کی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم کافی پیار کرنے والے لوگ ہیں اگزیکٹلی اچھا اب تھوڑا سا سکوارڈ کی میں بات کرتا ہوں پشاور ظلمی کی پشاور ظلمی اچھی ٹیم ہے ہمیشہ سے انہوں نے اپنی ایک خاص ٹیم اپنا اگر بات کریں تو جو ٹاپ رن سکورر ہیں پی ایس ہیل کے کامنا نکمل ان کا تعلق بھی پشاور ظلمی سے آغاز سے ہی اور وہاب ریاض ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ان کا تعلق بھی پشاور ظلمی سے ہے ٹیرن سیمی شروع سے ہی کپتان رہ چکے ہیں تو ایک بڑی متوازن ٹیم نظر آتی ہے بڑے نام موجود ہیں جیتنے کا سپیرٹ رکھتے ہیں کیا کہیں گے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے اگر بیٹس مین دیکھیں تو بیٹس مین بھی بہت بڑی ہے ان کے پاس کامران اکمال بڑے اچھی فارم ہے ٹی ٹوانٹی کے بڑے سوٹیبل پلیئر ہیں ایکسپرد پلیئر ہیں پوری دنیا میں لیگز کھیلتے ہیں سپیشلیسٹ مانے جاتے ہیں اور آپ ریاض آپ کو معلوم ہے جس سر سے کہ ان کا سپیل مشہور ہے اگینسٹ شین وارٹسن اگر بڑی ویل بلانس ٹیم ہے تو کپٹنسی تو پھر کیا ہی بات ہے کپٹنسی بھی کافی سپورٹر بھی زیادہ ہیں اور آورال جو سیمی کے کپٹنسی ہے وہ سپیشلی ٹوانٹی کپٹنسی ہے اگزیکٹلی اور اب انہیں جائن کیا ہے پولارڈ بھی پشاور ظلمی کے پاس ہیں پولارڈ کسی بھی تاروف کے محتاج نہیں ٹینٹی ٹینٹی کی جب بھی بات ہو تو یہ وہ نام ہے جو سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں تو ایک سٹرینٹ مل جائے گی پولارڈ کے آنے سے اگر بھی پولارڈ آئے ہیں اور ظلمی کے کچھ پلیئر بھی کراچے کینگ میں آئے ہیں تو یہ چیزیں لیگز ٹو لیگز چلتی رہتی ہیں چینجنگ آتی رہتی ہیں لیکن جس سر سے ایک مرال ہے ظلمی کا اگر بھی ہائی رہے گا کیونکہ کپٹن سیمی ہے اور انہیں جائن کیا ہے ملک نے تو شیب ملک پاکستانی کرکٹ کا بہت بڑا نام لیجنڈری پلیئر مانے جاتے ہیں وہ حصہ ہیں پشاور ظلمی کا تو بڑا کانفیڈنس ملا ہم نے دیکھا کہ جب پی ایس ایل سے پہلے جب ٹیمز کا تعریف کروایا گیا تو ملک کی موجودگی یہ احساس دلا رہی تھی شیب ملک کی موجودگی بتا رہی تھی کہ پشاور ظلمی کے کانفیڈنس میں کہیں زیادہ اضافہ ہوا ہے نوجوان بھی ان کے پاس ہیں امام الحق جیسے اپنر بھی ان کے پاس ہیں تو یقینا پی ایس ایل کا یہ میچ بھی زبردست قسم کا ہونے جا رہا ہے اب عدم خان کچھ بات کرتے ہیں کراچی کنگز کے سکوارڈ کی کراچی کنگز ایک ایسی ٹیم کہ جب بھی کراچی کی بات ہو تو فینس کے دل دھڑکنے لگتے ہیں کراچی کنگز میں موجود ہے پاکستان کے بڑے سے بڑے نام بابر آزم محمد آمیر جیسے پلیئرز بھی کراچی کنگز کا حصہ ہیں جیہاں بھائی صاحب آپ کون ہیں بائی دوی ہمارا شو چل رہے اور پی ایس ایل اکھاڑا ہی ہے لیکن آپ ریکارڈنز میں کیسے آگئے یہاں پہ بھائی صاحب کارنڈی سکیورٹی آپ مجھے سن رہے ہیں بھائی صاحب کالتے سن لو جی جی میں توڑی کوئی کوئی گل پچھنایا جی جی بھائی صاحب بتائیں بتائیں سکیورٹی آپ لڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی آپ نے یہ پی ایس ایل اکھاڑا کیسے بنا لیا اس کو اب بھگر نیٹور کے آفیس میں ہیں پی ایس ایل اکھاڑے کا یہ سیٹ ہے آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا تھا پی ایس ایل اکھاڑا نہیں میں نے نہیں دیکھا تو پھر آپ یہاں پہ کیسے آئے اور کیوں آئے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پاکستانی محبت باٹنے والے لوگ ہیں ملک صاحب پی ایس ایل چل رہی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بلکل بلکل ابھی آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں پشاور ظلمی اور کراچی کینگز ان کا میچ ہونے جا رہا ہے کون جیتے گا پشاور نکسی کیسے یہ نہیں پتہ یہ نہیں پتہ خیر ہم پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی لوجک نہ دے سکے لیکن محض کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہمارے سیٹ پر تشریف لانے والے ملک صاحب کو کتنا کرکٹ کا پتہ تھا یا ان کی زبان میں کتنی برکت ہے برحل آدم خان وہ پشاور ظلمی کو جتوا گئے آپ کیا گئیں گے میں کراچی کینگ کو سپورٹ کروں گا یہاں پر سپورٹ نہیں کروں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ کراچی کینگ سٹرانگ تیم ہے اس لیے کہ عزت فر کراچی کینگ میں بھی بہت اچھے پلئے رہے ہیں ملک نے جس طرح آپ نے بتایا ملک آیا ہے ملک نے بھی ملتان سرطان چھوڑی ہے جو فس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوتا تھا اس میں ملک کپتان بھی تھے پاکستان کے جو سائی کی ہے ملک اسے سمجھتے ہیں اب کراچی کینگ کے پاس بابر آزم محمد آمی جیسے نام موجود ہیں اماد ان کے کیپٹن ہیں لیکن یہ ٹیم بڑی متوازن ٹیم ہے یہ بھی بڑے نام انہوں نے چونے ہیں جیتنے کی امید ہے کیونکہ اپنے فینس کو ابھی تک مایوس کیا پچھلے جتنے بھی ایڈیشن ہوئے آدھیں جیتنا چاہیے کیونکہ اور کلندر سے بہتر ٹیم ہی رہی ہے کراچی اور اس دفعہ کافی زیادہ انہوں نے چینجنگ کیا اور ان کے ابھی مرال کافی آئی ہے تو ایک نیا چیمپئن مجھے نظر آ رہا ہے اس دفعہ پی ایس ایل میں بہت بڑی بات آپ نے کر دی کہ آپ کو پی ایس ایل کا نیا چیمپئن نظر آ رہا ہے جب ہم کراچی کنگز کی بات کریں تو میں شرجیل خان کو نہیں بھولوں گا اس دفعہ انہوں نے پک کیا ہے شرجیل خان کو کمبیک کر رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اپنا کیریئر کو نیا رنگ دے رہے ہیں اپنے شائقین کو کیسے کرکٹ دکھائیں گے امار یہ شرجیل خان کی واپسی بڑی گوڑک ہے ان کے لئے کافی عرصے بعد کافی سٹرگل ہوئی ہے ان کا ابھی جو اسے پی سی بی نے امار اکمل کا سیم اسی طرح کا سین ان کے ساتھ بھی ہوتا تو اب ڈپینڈ کرتا ہے ان کی فٹنس کتنی ہے کیونکہ ان کی فٹنس پر ڈپینڈ کرتا ہے اتنے عرصے بعد آپ انٹرنیشنل ٹرکر میں آئیں تو ای تنک کہ سجیل خان پر کافی امیدیں ہوں گی نوجوان عمر خان انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں آنے والے بڑے سے بڑے پلئر کو آؤٹ کیا ان کا کانفیڈنس لیول بڑا ہائے تھا اب اس پی ایس ایل کے آغاز میں بھی انہوں نے کہا کہ میری وہی امید ہے اسی طرح بڑے پلئر سکو آؤٹ کروں گا اعتنی عمر خان بہت بڑا ٹائلنڈ ہے جس طرح سے وہ بال کرتے ہیں آرمر ڈالتے ہیں سپیشلی آرمر ڈالتے ہیں نئے بال سے اور لیفت آرم گیند باز آئے ہیں کانومی بڑی اچھے فیلڈر بڑی آئے ہیں تو اعتنی یہ بہت بڑا بہت بڑی ایڈیشن ہے پاکستان کی گرگر میں عدم خان مزے کی بات یہ ہے کہ اماد وسیم کہتے ہیں کہ عمر خان ایسا بولر ہے جو خود مانگتا ہے سامنے ڈیویلیر آیا تو انہوں نے خود آور مانگا کہ مجھے دیا جائے تو اس کانفیڈنس کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارے ینگ سٹرز کو ضرورت ہوتی ہے انٹرنیشنل پلیئر جو انہوں نے چنے فارنر پلیئر جو چنے وہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ایلکس ہیلز کریس جورڈن جیسے نام ان کے پاس موجود ہیں آپ نے کہا کہ آپ ایک نئے چیمپئن کو دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے شوہ میں تشریف لانے والے ملک صاحب کا کہنا تھا کہ پشاور ظلمی جیتے گی لیکن میرے ساتھ میرے جو کو ہوسٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آدم خانین کا کہنا ہے کہ یہ کراچی کنگز کو ٹائٹل بھی اپنے نام کرتے دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ میچ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ